موسیقی آئیے جذباتی ماحول میں میں ایک ایسے بہترم فنکار کے حضور پہنچ رہا ہوں جن کا تعلق صحافت سے ہے دیکھیں ہمارا ظلہ کئی حوالوں سے بہت مشہور ہے صحافت کی جب بھی تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہاں سے مدینہ کا ذکر ہوتا ہے جو ایک اخبار نکلا کرتا تھا جس کے کئی مدیروں کو جیل کی سزائے دی گئیں ان کو گرفتار کیا گیا اور جنگ آزادی میں اہم کتار ادا کیا اسی زمانے میں بجنور ٹائمز اور چنگاری کا ہی بڑا اہم رول رہا ہے تو چنگاری اور پیٹو ٹائم سے وابستہ ہمارے بڑے سینئر بڑے ورش پترکار مرغوب رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں جو صحافت کے ساتھ ساتھ شائری کے میدان میں بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں بہت ظاہر ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے تو بہت عدب کے ساتھ میں اس شیر کے ساتھ کے یہ تہنہی کے صدا آنسوں سے لکھیں گے کبھی تو ہم بھی غزل خوشبوں سے لکھیں گے صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے یہ ایک بات کئی زاویوں سے لکھیں گے استرمال کیجئے جناب مرغوب رحمانی صاحب کا زوردار تعلیم شکریہ مہین شاداد صاحب میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مہین شاداد صاحب نے جو میری اتنی تاریخ تھی وہ میرے ہم پیشہ ہیں چونکہ وہ صاحب ہی ہیں تو اس لیے ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ صاحب ہی تاریخ کریں میں اس لائق نہیں ہوں سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس مشاعرہ کمیٹی کے لوگوں کو کہ انہوں نے ایک خوبصورت عنوان اس مشاعرے کے لیے چنا عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ پبلک اور پولیس کے بیچ ایک دوری ہوتی ہے اور اس دوری کا پولیس فائدہ اٹھاتی ہے اور تمام لوگوں کا اتپیڑن کرتی ہے پولیس کے جب پبلک نزدیک آئے گی پولیس کی عام لوگوں میں کیا چھبی ہوتی ہے اس کا اندازہ مجھے مشاعرہ گاہ میں داخل ہونے سے ہی ہوا ایک صاحب نے مصرف کہنے لگے کہ یہ مشاعرہ میں پولیس کیوں آئی ہے اس لیے آئی ہے کیا کہ کوئی شاعر اگر غلط سلک پڑھا گا تو اسے پکڑ کر لے جائے گی تو میں نے کہا مانا صرف شاعروں کو ہی نہیں جو سننے والے یہاں گڑھ بڑھ کریں گے پولیس اسے بھی پکڑ کر لے جائے گی تو مشاعرہ گرمیٹی کو ایک بار پھر مبارک بات کہ انہوں نے بہت اچھا انوان چنا اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے تاکہ پبلک پولیس کے نزدیک آئے اور جو ہے پولیس کی جو چھبی ہے وہ بھی پبلک میں ساف ہو سکے اس کے لیے ایک بار پھر مبارک بات میں اپنی بات ماں سے شروع کرتا ہوں منچ پر بیٹھے تمام منچ کے بڑے شاعر میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پترکار ہوں شاعر میرا ایک شوق ہے مول روپ سے میں پترکار ہوں اپنی بات ماں سے شروع کرنا چاہتا ہوں سنیے گا جھڑکیاں بیوی کی سنتا ہے چھکا کر گردن جھڑکیاں بیوی کی سنتا ہے چھکا کر گردن ماں اگر پیار بھی کرتی ہے برا لگتا ہے جھڑکیاں بیوی کی سنتا ہے چھکا کر گردن ماں اگر پیار بھی کرتی ہے برا لگتا ہے باستے بچوں کے لاتا ہے کھلونے اکثر ماں کا چشمہ ہی اسے خرچ بڑا لگتا ہے ماں کا چشمہ ہی اسے خرچ بڑا لگتا ہے اور ماں پر ایک دو چار شعر اور دیکھ لیجے گا والولوں کا والولوں سے جو نہیں واقف دلے برباد کے والولوں سے جو نہیں واقف دلے برباد کے کر لیے کر لیے آباد بیرانی اسی کی یاد کے اور مہین شاہدہ سا خاص طور سے یہ شید دیکھے کر لیے آباد بیرانی اسی کی یاد کے اور ماں سے بڑھ کر اہد نو میں بھی نہیں کوئی طبیب ماں سے بڑھ کر اہد نو میں بھی نہیں کوئی طبیب نبز دیکھے بین سمجھ لیتی ہے دکھ اولاد کے نبز دیکھے بین سمجھ لیتی ہے دکھ اولاد کے اور ماں کا شعر اور دیکھ لیجے گا زخم جب بھی میرے دیکھنے آئے گا زخم جب بھی میرے دیکھنے آئے گا ساتھ مرہم نہیں وہ نمک لائے گا ساتھ مرہم نہیں وہ نمک لائے گا اور زخم جب بھی میرے دیکھنے آئے گا ساتھ مرہم نہیں وہ نمک لائے گا کس نے سوچا تھا ایسی سزا پائے گا ہر بھلا آدمی ٹھوکرے کھائے گا اور خاص طور سے یہ شیر دیکھ دیجئے گا دل کو ماں باپ کے ٹھیس لگنے نہ دو دل کو ماں باپ کے ٹھیس لگنے نہ دو جڑ اگر ہل گئی پیڑ گر جائے گا اور اگر اجازت ہو نادم صاحب تو ایک شیر دیکھ ارشاد فرمائیں خود سے بھی اب لڑا نہیں جاتا اور چوبھی رہا نہیں جاتا ان کی عادت ہے سچ نہ سننے کی جھوٹ ہم سے کہاں نہیں جاتا جھوٹ ہم سے کہاں نہیں جاتا یہ بزر کے دو چار شیر اور دیکھ دیجئے گا عزت یہاں پہ اس لیے جھوٹوں کی بڑ گئی عزت یہاں پہ اس لیے جھوٹوں کی بڑ گئی اور تعداد سننے والوں میں بہروں کی بڑ گئی اور آنکھوں میں دھول جھوکنے والے کا شکریہ موسیقا موسیقا